اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میں ہوں عبداللہ اور میں لائے ہوں آج آپ کے لئے آٹو کیا ٹیٹوریل کی ایک اور ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہم کیا کیا سکھنے جا رہے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں آٹو کیا لیسن نمبر فور آج ہم کریں گے لیسن نمبر فور کے اندر آج ہم کیا کیا سکھیں گے سب سے پہلے ہاوڈو انسرٹ لائن لائن کس طرح انسرٹ کی جاتی ہے کمانڈ آف لائن لائن کمانڈ کے ساتھ کیسے انسرٹ کریں گے اور لائن کو سٹریٹ کیسے کیا جاتا ہے ہاوڈو ڈراؤ سٹریٹ لائن پرپلز آف آئندو ان لائن پرپلز آف کلوز ان لائن نیو کمانڈ اوپن اور سیر یہ جو لاسٹ سری کمانڈ سٹوڈنٹس یہ سپیشلی میں نے ان بچوں کے لیے ان سٹوڈنٹس کے لیے لیسن میں انکلیوڈ کی ہیں جو پہلے سے کسی اور سافٹویر میں کام نہیں کرتے رہے اگر ایسے سٹوڈنٹس آٹو کیاڈ کی کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں جنہوں نے پہلے کوئی آٹو کیاڈ کے علاوہ مایکرسوپ وارڈ یا ایکسل میں ورکنگ کی ہوئی ہے یا کسی اور سافٹویر میں یہ ایک سٹینڈڈ کمانڈز ہوتی ہیں یہ آپ کو تقریبا ہر سافٹویر میں مل جاتی ہیں تو نیو اوپن اور سیر کی کمانڈ سپیشلی ان کے لیے جو لوگ پہلے سے سافٹویر چلانا جانتے ہیں ان کے لیے یہ کمانڈز نئی ہیں تو وہ چاہیں اس کو سکپ کر سکتے ہیں حضر وائل سون لیں تو بیٹر ہے آٹو کیڈ میں دیفرنٹ فارمائٹس میں کس طرح سیب کیا جاتا ہے پائلز کو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا چل دیں سب سے پہلے آٹو کیڈ میں اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آٹو کیڈ میں لائن کو کس طرح انسلٹ کیا جاتا ہے یہاں پہ کلک کرتے ہیں آٹو کیڈ پہ اور آٹو کیڈ اوپن کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس سب سے پہلے ہوم میں ڈراؤ کا ریبن ہے ڈراؤ کا ایک گروپ بناوا ریبنز کے اندر اس میں سب سے پہلی آپشن ہمارے پاس لائن آپ یہاں پہ جب آپ کلک کریں گے اب یہ انٹر فیس اس کا دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ لائن پہ جسٹ ماؤس کو موگ کر اس کو اوپر لے گئے ہیں تو یہاں پہ آپ کو مکمل گائیڈ لائن دے رہا ہے لیں جی اس پہ ہم کلک کرتے ہیں لائن پہ ہمارے کمانڈ ایکٹیو ہو گئی ہے ایکٹیو ہونے کے بعد یہاں پہ ہمارے کرسر کے ساتھ ماؤس کے ساتھ جو گائیڈ لائنز شو ہو رہی ہوتی ہیں ہم نے اس کو فولو کرنا ہوتا ہے یہاں پہ کہہ رہا ہے جی سپیسی فائر فرسٹ پوائنٹ ہم نے فرسٹ پوائنٹ سٹوڈنٹس اس سے پہلے لائن ڈراؤ کریں لازٹ ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو یونٹ سیٹنگ بتائی تھی پہلے یونٹ سیٹنگ کر لیں کیونکہ تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کون سی یونٹس کے اندر ورکنگ کر رہے ہیں اس کو میں اس کمانڈ کو ختم کرنا اگر آپ نے اسٹیپ کا بٹن پریس کریں گے then یونٹ سیٹنگ کے لئے u and enter یہ لاسٹ ویڈیو وہ جو لیکچر تھا وہ بھی روائز ہو جائے گا اس میں ٹائپ کے اندر ہم آرکیٹیکچر ویوز کریں گے 0 foot 0 inch inches and ok جنہوں نے لاسٹ ویڈیو نہیں سنی تو وہ ڈیٹیل کے ساتھ سن سکتے ہیں کہ اس کے اندر یونٹس سیٹنگ کے اندر یہ آرکیٹیکچرل ویڈیو ان کا کیا کام ہے اور ان چیز اور کون کون سی جو یونٹس مزید پہ بھی پہنچیں گرافنس سیٹنگ ہوتا ہے اس کا کیا کام ہے یہ بھی آپ لاسٹ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں select all ok d enter dimension style manager اس میں modifier میں جانا ہوتا ہمیں اور primary units میں جا کے یہاں پر بھی architectural اور precision میں 0 foot 0 inch and text کے اندر ہم یہاں پر text height کتنی رکھنا چاہتے ہیں جب ہم یہ dimensions بھی اشکتروا ہے تو ان کی کتنی height آیا ہے یہاں پر میں 8 inch کر لیتا ہوں یا 10 inch کر لیں آپ according to project اگر آپ کو project بہت بڑا ہے 200-400-500 feet پہ ہے تو آپ اس لحاظ سے اپنا text کا size بھی بڑا کر سکتے ہیں اگر آپ کی drawings بلکل چھوٹی سی ہیں 20-30-40 foot تو اس کے اندر آپ 8 inch بھی ہمارے لئے کاپی ہوگا 8 inch aligned with dimension line اس کو ok کرتے ہیں then set current اور close کر دیتے ہیں اس کو اس کے بعد AutoCAD میں ہم جو پہلا آز کا کام کرنا جا رہے ہیں وہ align کیسے drop کریں just یہاں پر click کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں specify first point یہاں پر click کرتے ہیں specify next point تو آپ نے یہ بتانا ہے next point کس طرح لگانا ہے کہاں پہ لگانا ہے کہاں پہ line شروع کرنی ہے کہاں پہ ختم کرنی ہے تو اگلا point ہمارا for example یہ یہ دیکھیں exactly ہمیں line کو straight کرنا ہے تو line straight کرنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ ویسے command کے بغیار اس کو straight کرنا چاہیں گے تو mouse یا تو line تھوڑی اوپر چلے جاتی ہے یا نیچے چلے جاتی ہے اس کو بالکل exactly straight کرنے کے لیے آپ نے f8 کا button use کرنا ہے یہ f8 ortho command ہوتی ہے اس کی short key ہے short command f8 یہ آپ click کریں گے تو یہ point ہو گیا next point پہ جانا ہے یہ ابھی بھی آپ دیکھیں line ddb legitim exceptionally lettye آپ اگر f8 press کہہ رہےproduct یہ میں f8 press کر رہا ہم اور اب اب دیکھیں آپ کی � estem یہ 정이 میرے کرنا on اس کو اختری f8 کو again اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں لائن بلکل سٹریٹ ہے اور آپ ساتھ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ لائن کو یہ بھی شو کروایا جا رہا ہے کہ لائن کتنے فٹ کی اس وقت ہماری لائن جو ہے ٹو فٹ کی اس کے بعد اگر آپ موگ کرتے ہیں تو یہ اندازے کے ساتھ اگر آپ تین فٹ لگانا چاہے ہیں تو آپ اندازے کے ساتھ یہاں پہ موگ کرتے ہوئے نہیں لگا سکتے لگ سکتی ہے لیکن بہت ٹف ورک ہو گئی یہ 3 فٹ ہو گئی لیکن اس کو اگر ہم وید کمارڈ کی بورڈ سے اس کو ٹائپ کر کے ڈیمینشن لکھیں تو یہ زبردست رہے گا 세 سکتے لائن لائنہ پر سکای پک کنے اور ماوز کو موگ کروک کرنا dis concentrating اور جب آئی پک کنے اور ماوز کو موگ کرنا آپ نے اور ا zweite سکتے لائنہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ لائن واقعی 30 لگی ہے پہلے تو یہ جو آپ کی command ہوتی ہے last command جو بھی آپ نے active کی ہوتی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بھی لائن کی command active ہے اس کو ختم کرنے چلیئے escape کو بٹن پرس کریں گے ٹی وڈ سے پرس کیا then آپ یہ اپنے لائن select کریں اور select کرنے کے بعد آپ یہاں پہ blue node کے اوپر mouse جب لے کے آئیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو بتا رہا تھے کہ آپ کی لائن کتنے فٹ کی 3 فٹ کی لائن جب آپ mouse move کر لیں گے ایک سائیڈ پہ تو یہ dimension show نہیں جائے گا اس کے بعد selection بھی ختم کرنے کی اب selection کریں گے کسی بھی object کی کسی بھی لائن کی click کریں اس کو escape کریں گے تو یہ آپ کا object deselect ہو جائے select کیا آپ mouse کے ساتھ click کر کے then escape کو بٹن پرس کیا deselect ہو جائے next دیکھتے ہیں command کے ساتھ بھی لائن کو لگا چکے ہیں اور by menu بھی لگا چکے ہیں straight بھی کہ چکے ہیں اس کے بعد undo اور close کا فنکشن کیا ہوتا ہے لائن کے اندر یہ ہم دیکھتے ہیں so l enter یہ میں dimension کے ساتھ لائن نہیں لگا رہا صرف اندازے سے لگا رہا just آپ کو undo اور close کا فنکشن بگانا click کریں click click کیا click click کیا click click کیا next point click اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے recently جو بھی پوائنٹ آپ نے اپلائی کیا recent آپ کا click ہے اس جگہ پہ تو یہ آپ click last click ہے وہ آپ ختم کرنا چاہتے ہو undo کرنا چاہتے ہو تو آپ نیچے یہاں پہ command line جو ہے ہماری یہ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ undo کی کمانڈ شو گئے گئے اور ساتھ اس نے highlight بھی کیا ہدا کہ undo اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے جو blue color میں highlight کیا ہے first اس کا symbol u u press کریں تو اگر آپ یہاں پہ u press کرتے ہیں لائن کی کمانڈ ایکٹیو رہے گی اس کو ختم نہیں کرنا اس کے درمیان میں لگا گئے u enter تو آپ دیکھ سکتے ہیں last step جو آپ کا point تھا لائن کے وہ ختم ہو گیا again اگر آپ کرنا چاہتے ہیں u enter اب دیکھ سکتے ہیں ایک اور point ختم ہو گیا اب آپ ایک اور ختم کرنا چاہتے ہیں تو u enter اسی طرح آپ full back جا سکتے ہیں بلکل starting point پہ چلے گا next time پھر آگے چلتے ہیں اتاں پھر specify next point and next point next point اور close کا function جو ہوتا ہے آپ نے اپنے object کو close کرنا ہے اگر تو اس کے لئے مطلب ہم چاہتے ہیں کہ یہ والا end اس end کے ساتھ مل جائے تو اس کے لئے پھر آپ نے c enter press کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو line close ہو گئی ہے ان کے object آپ کو complete ہو گئے چاہتے ہیں اسی طرح ضرور ہی نہیں ہے کہ یہ straight line ہو f8 on کر کے ہی command apply جا سکتے ہیں آپ اپنے ضرورت کے مطابق ortho یعنی کہ f8 کی command on اور off کر کے دونوں طریقوں سے اس کے لئے پر working کر سکتے ہیں یہ undo اور close کا function تھا in line کے اندر ہم اس کو select کرتے ہیں ctrl a and delete کر جاتے ہیں delete keyboard سے button press کریں گے لگے جو بھی object سے ہمارے پاس totally delete ہو چکے ہیں next ہمارے lesson میں کے آج new command open and save یہ 3 commands ہیں ان 3 وں کے اوپر چلتے ہیں AutoCAD میں اس میں چیزیں بتائیں کہ آپ کو access tool bar title bar and ribbons etc یہ corner button a autoCAD symbol ہے اس کو click کریں گے اس کو click کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ first command ہی new کی ہے جب بھی آپ نے کوئی ڈرائنگ سٹارٹ کرنی ہے نیا project بنانا ہے اس کے لئے new file کی ضرور پڑے گی آپ یہاں پہ click کریں گے یہاں پہ shortcut key control plus n یہ standard buttons ہوتے ہیں آپ کوئی software open کر لیں Adobe Photoshop کر لیں Auto Desk software open کر لیں AutoCAD ہو گrafe پی زانی کاؤ یہ standard buttons ہوتے ہیں ان کی ضرورت ہر software میں ہوتی ہے تو ان کی short keys بھی same ہوتی ہیں فائل name دے سکتے ہیں آپ نے اپنے new file name کیا رکھ لیں just open کر لیں یہ ہماری ایک اور file drawing 2 کے نام سے open ہوگی ہے next اس کے اوپر control n اس key here select template آجائے AutoCAD ہماری template working کر رہے لیں یہ ہمارے پاس drawing 3 کے نام سے ایک اور file AutoCAD button میں چلتے ہیں again next command ہمارے پاس open کی open command اگر آپ daily pace working کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ نے کال ایک file working کی تھی save کر کر رکھ دیں اور next day اس file پر working دوبارہ کرنا چاہتے ہیں مزید اس کے next kام کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ کمانڈ یوز کرنی پڑے open پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس select file ایک window اپیر ہو جائے گی اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہوتا اس میں ہم نے اپنے file select کرنی کہ ہم نے اپنے file کو کہاں پہ save کیا ہوا تو آپ اپنی file جس بھی folder میں چاہے وہ درائیب کے اندر آپ نے رکھا ہے یا آپ نے ڈیسٹ ٹاپ کے اپنے file save کر کے وہ سے select کریں اور open کا button klik کر دیں گے تو file آپ کے existing file جو already saved ہے وہ file open آدھ ہے اس کے بعد میں اس کو cancel کر رہا ہوں then next command ہمارے پاس save کی save کا مقصد ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ جو بھی جو files open کی ان کو close کر رہا ہوں نہیں جی یہاں بھی ہم کچھ working کر لیتے ہیں L lantern command ابھی ہم نے سکھی اسی کو پر بات کرتے ہیں یہ line scroll کر لیتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا object ہے جو drawing ہے یہ save ہو جائے کل میں next day اس کے اوپر مزید working کرنا چاہتا ہوں بعد میں next day تو اس کے لیے ctrl s اس کی shortcut کی ہوتی ہے یا پھر آپ یہاں پہ office button میں چلے جائیں اور یہاں پہ save click کریں اور یہاں دو چیزیں بڑی important ہوتی ہیں کہ آپ میں file name کیا رکھ رکھ نے file name اور saving کون سے folder میں کون سی drive میں آپ save کرنا جا رہے ہے اگر آپ یہ چیزیں آپ کو یاد ہوگی تو next day آپ easily open کر لیں گے otherwise آپ search کرنے پڑے گی تو یہاں میں file number 4 اور اس کو ہم save گھا رہے ہیں ڈیسکٹوپ سکرین پہ اور اس کو save کرنا ہمارے file save ہوگئی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے title bar یہاں پہ ہمارے پاس address بھی شو ہو رہا کہ ہمارے file name کے lesson number 4 اور کس location پہ save ہے totally اس نے پورا address بنا کے یہاں پہ title bar پہ شو کروا لیا اب دیکھ نا چاہتے ہیں کہ file save ہوگی ہے کہ نہیں اس کو minimize کرتے ہیں autocad کو اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ lesson number 4 کے نام سے AutoCAD کی file پڑھ ہے ipe AutoCAD Drive جو آپ پہ چلتے ہیں AutoCAD میں یہ ہمارے پاس save command جو جو آپ اپنا کام کرتے جائیں کوئی نئی چیز add کی اس میں ایک اور object بناتا ہوں enter اب دیکھ سکتے ہیں یہ میں لائن لگائی ہے تو مزید جو ہمارے پہلے working کی یہ object تھا یہ save کر چکے ہیں لیکن اب جو ہمیں new working کی ہوتی ہے وہ save نہیں ہم نے ساتھ ساتھ save کرتے جانا تو اس کے لئے ctrl plus s press short command یہ آپ جو نیا object name drawing آپ نے پائل کے اندر بنائی وہ نیا کام بھی save کر جائے گا یا پھر آپ اس کو direct save پہ جا کے click کر دیں تب بھی آپ کی جو file ہے drawing وہ save ہو جائے آج جو ہمارا topic تھا lesson number 4 کا وہ complete ہو گیا ایک اور چیز ہے save as command وہ انشاءاللہ میں اکل کے topic میں شامل کروں گا اس کو بڑی ضروری command ہے اس کو بھی شامل کروں گا اور کل لیسن کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گا نیکس ویڈیو اور اگر اس میں کوئی آپ کچھ question ہو تو آپ comment میں پوچھ سکتے ہیں شکریہ اللہ بھی